فرماتے ہیں بری عادتوں سے بچنے کا کوئی عمل بتائیں کیا خوبصور سوال ہے ہمارے بزرگوں نے کیا خوب کہا ہے فرماتے ہیں صحبت سال لے تورا سال لے کنن صحبت تال لے تورا تال لے کنن فرمائے ہیں نیکوں کی صحب اختیار کرلو سال لے وجہ دو اللہ بیار ہے اور ہمارے پیو مرشد بابای نگینہ سرکار فیصلہ باد والے کتب جلی امین علم الدلنی چودہ گدیو کی خلیفہ حضرت قبلہ حاضی مرشد علی نگینہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اس سوال کا جواب اس سوال کا جواب او چھڑ کسرت پڑھ لے وحدت نو تو دل نو لالے اک پاسے او دو بیڑیاں والا ڈوب مردان تو قدم ٹکال ہے اک پاسے نالے دنیا دے وچ لت رکھنے نالے گروے شی والا پک رکھنے اوپکہ مردہ پرونہ دو گھردان جے لبدیوں کھا لے اک پاسے نیتو مندر راہ نیتو مندر راہ ابراران دا او چھڑے ساتھ نہ توں بدکاران دا او دو خسمان والی رننا وسے تو اکد بڑھا لے اک پاس اون قدن ماہی ملدہ جرا دو تیراندہ سانجا اکو پاس رنے ہی رہے چاہے کھیڑے چاہے رانجا یہاں جہان رکھو یہاں رکھو آؤ دامنِ مصطفیٰ کو تھامے صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ فرماتے وہ کرے انشاءاللہ تعالی ہر بریادت چھوڑ جائے گی یہ نسخہ ہے اچھوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اس لئے قرآنِ مزید کی آیتِ مقدسہ سورة توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ 11 پارے میں فرماتا ہے کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جائے چنگیاں دیر لڑ لگ گیاں میری چولی بھل بے سے مندیاں دیر لڑ لگ گیاں اگلے بھی لڑ گئے میرے دوستوں بزرگوں قرآن و حدیث ہمارے لئے رہنما چیزیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بری باتیں ہماری رہنما ہے اس لئے جب کسی آجی کو دیکھیں